بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے خدمت میں اعمال لے کر حاضر ہوں دسویں رمضان کے یہ اعمال جو ہیں بزرگوں سے منصوب ہیں اکابرین سے منصوب ہیں کچھ دعائیں ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کچھ قرآنی آیات ہیں ان کا مجموعہ ہے کہ ان کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں یہ ایک طریقہ ہے یہ کسی حدیث یا سنت سے ثابت نہیں ہے یہ اس لئے بتانا میں سفر سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں یا فتوہ لگا دیتے ہیں تو رمضان مبارک کے اعمال میں ہمارے دو ترتیب ہیں اس کے مطابق آپ سے ارض یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم قرآن پاک کی اتنی تلاوت ضرور کریں کہ مہینے میں رمضان مبارک کے اندر اندر آپ کا ایک قرآن پاک ضرور ختم ہو جائے دوسرا اس کی ترتیب وہ یہ رکھے کہ آپ اس میں ذات کا ذکر کریں اپنی مرضی کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق اپنی مصروفت کے مطابق چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواتین جو ہیں وہ کسی بھی مطلب مقصود سے یام میں بھی جاری رکھیں مرد حضرات جو ہیں وضو بے وضو کر سکتے ہیں آپ کہیں پر سفر میں ہیں حجر میں ہیں کاروباری جگہ پر ہیں دکان میں ہیں گدان میں ہیں آپ کہیں پر بھی جوب کرتے ہیں یا آپ بزار میں ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس میں ذات کا ذکر کرتے رہیں اللہ اللہ اس کے لیے آپ اچھی آواز میں پڑھ لیں آپ دل کی آواز میں پڑھ لیں دل میں پڑھ لیں بس آپ اپنی جو ہے وہ اس کی عادت جتنی آپ نے تردیب جتنی آپ نے قوانٹی اس کی تعین کرنا ہے اتنا کر لیں پانس سو سلے کے پچاس آزار مرتبہ جتنا بھی آپ چاہیں اتنا آپ اپنے دل کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ تھائیہ کر لیں کیونکہ میں نے اتنا کرنا ہے اور اتنا کر کے شروعنا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے جو ہے اپنی تعداد مقرر کر لیں چونکہ مغرب کے بعد پھر آپ کا اگلے دن شروع ہوتا ہے اور آپ نے اگلے دن کی قوانٹ بھی شروع کر دینی ہے تو اس پہ ذات کر ذکر کرنا جو ہے وہ لفظ اللہ ہی پڑھنا ہوتا ہے صرف اللہ اللہ بہت ہلکا ہے زبان پر بھی ہلکا ہے اور پڑھنے بھی بھی آسان ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے کہ اس عمل سے میری روحانی ترقی ہو میری پرواز بھی بڑے اور میں جو ہے مشاہدات بھی کروں اور میری روحانیت بھی کھل جائے تو اس کے لیے رات کو کوئی بھی پہر لیلیں جس میں جو ہے وہ یک سوئی ہو اور تصور پختہ ہو خالی کمرے میں بیٹھ کے آپ جائنماز پہ تصور کریں گے اللہ کی رحمت آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہے اور دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت برکت کی وجہ سے منور ہو گیا ہے اور دل کے منور ہونے کی وجہ سے پورا جسم منور ہو رہا ہے اور جو روحان روحان ہے جسم کا وہ اس میں ذات کا سکر کر رہا ہے اور اس رحمت کی برکت کی وجہ سے جو ہے میری جسم کے اندر سے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں اور انہوں سے ختم ہو رہی ہے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں گناہ کی مین جو ہے وہ اتر اتر کر میرے ہاتھ اور پیروں کی انگریوں سے زمین پر دفن ہو رہی ہے یہ تصور کرنے کے بعد آپ نے اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے جتنی تعداد آپ کو مناسب لگے اتنی کر لیں ٹائم کے ساتھ کرنا چاہیں تو پہلے آپ وہ لگا لیں موبائل کا اور بس آنکھیں بند کر کے پھر شروع ہو جائیں جب آنکھیں بولیں گے جب ہی آپ نے آنکھیں پھولنی ہیں تو بس آپ نے پڑھتے رہنا ہے اللہ 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 اس میں کوئی چیز آپ کو ٹنگ کرنے والی نہ ہو بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اتنی دیر کرنا ہے اس میں کوئی آٹھٹی نہ بھی ہو تو دیر کر لیں آپ پندرہ منٹ کر لیں پانچ منٹ کر لیں پچاس منٹ کر لیں گھنٹہ کر لیں چیسے آپ کو سخل ہو تو اتنا الارم لگا کے بیٹھ جائیں اور بس شروع ہو جائیں پھر پھر جب بھی آپ نے اٹھنے جب آپ کی الارم بولنا ہے تو یہ کر لیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فوائد ہو برکات آپ کو آپ کے مشاہدات بھی ہوں گے اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز آئیں گے اس کے ارواہ جو ہے آپ نے اس میں وہ جو اس سالے سواب ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے روزانہ ایک دفعہ صورت فاتحہ اور تین سے لے کر تین ہزار مرتبہ تک آپ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں صورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس کا سواب جو ہے نبی علیہ السلام اس کو قبول فرمائے اس کا سواب نبی علیہ السلام کے درباری آلیوں میں آج زندہ نظرانہ پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرمائے نبی علیہ السلام تمام ازواج تمام جو تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی ازواج متحرات نبی علیہ السلام کے تمام اباوجدات آپ کے والدین آپ کے آپ کے ازواج متحرات آپ کے اولاد اور آپ کے تمام صحابہ اکرام صحابیات تابعین طبطہ بین غوث عبدال قتب شہدہ اکرام مفسرین محدثین مجتائیدین پر را شہدہ خفاظ اکرام علماء اکرام مفتیان عاملین تمام صلاح سرکی تمام شیخ تمام قولیاء اللہ تمام اہل دربار تمام اہل قبور تمام اسات سزاد تمام بزرگ بزرگان دین تمام شیخ جتنے بھی جو بھی جن کو آپ چاہتے ہیں جن مطلب آپ ایک لسٹ تیار کرنے ان سب کو آپ نے اسات سواب کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اپنے مطلب والدین بہن بھائی سرال والے ددیال والے اپنے سب جو بھی ہیں ان سب کو پیش کریں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کا آخر تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات جو آ کر جا چکے ہیں جو موجود ہیں جو آخر تک آنے والے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و مجزور فرمائیے تو یہ جنوں اور انسانوں کو کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جنات کو بھی سالسواب کی ضرورت ہے آپ نے ان کو بھی پیش کرنا ہے اس کے علاوہ پھر آپ تمام مخلوقات کو پیش کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیں اس کے بعد اللہ سے اپنے مسائل کے حد کے لیے دعا کریں اور اس عمل کو جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے ساتھی بنانے اس کے دنیا میں بہت زیادہ فوائد ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے تو چلتے ہیں دس میں رمزان کے آمال کے طرف آمال نوٹ فرمالیں اور ان کو اپنی ترتیب میں رکھیں چھوٹ چھوٹے آمال ہیں ان کی برکات بہت زیادہ ہے آمال نوٹ فرمالیں فجر کے نماز کے بعد سات مرتبہ اول آخر تین دفعہ دروشیف زہر کے نماز کے بعد سات مرتبہ اول آخر تین دفعہ دروشیف اللہم انی اسألوکا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ عصر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ اول آخر تین دفعہ دروشیف کے بعد وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مغرب کی نماز کے بعد صرف سات مرتبہ اول آخر تین دفعہ دروشیف اللهم إني أسألوك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلقا ونجاحا يتبعوه فلاح ورحمة ملك وَعَافِيَتًا وَمَغْفِرَتًا مِنْكَ وَرِضْوَانًا عشاء کی نماز کے بعد جیل کے نماز تراویخ کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین دفعہ دروشیف حَسْفِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے مستر پر جائیں تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے میرا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے گھر گیا ہے اللہ کی رحمت سے میرا پورا جسم منور ہو رہا ہے میرا پورا بستر جو ہے اللہ کی رحمت سے منور ہو رہا ہے میرا گھر پورا جو ہے اللہ کی رحمت نے گھیر دیا ہے پورے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کی برکت کی وجہ سے گھر سے جادو جنار نظرِ پادر حسد قینا بغض بیماریاں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی ہر جو بری چیز ہے وہ ساری دفعہ ہو رہی ہے اور برکتیں اور رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں تین دفعہ دروشی پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمت کا استغیف اس کو پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں انشاءاللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل رمضان کے اندر اندر حل ہو جائیں گے اور بہت سارے سوٹیوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں آپ بھی کریں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فوائد ہوں گے جہاں اپنے لئے دعا کرتے ہیں وہاں مجھے بھی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ